بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال ہوتا ہے اس سے تیل نکالا جاتا ہے اور اس کا جو پودہ ہے اس کو ساکھ کے طور پر بھی بنا کے استعمال کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے نہیں دوست ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بلکن کو پریس کریں اور کمیر سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں تارا میرا کے مزاج غدی ازلاتی یعنی گرم خوشک ہے اور یہ کیمیاوی طور پر حرارت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں سٹوک کرتا ہے اس میں سیونٹی فائی پرسنٹ حرارت ہے اور ٹونٹی فائی پرسنٹ اس میں خوشکی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ کاسر ریا بھی ہے حازم بھی ہے ملین بھی ہے یعنی پکھانے کو ساتھ نرمی کے ساتھ لانے کی بھی صلحیت رکھتا ہے اس کا استعمال سب سے زیادہ فائدہ منطب ثابت ہوتا ہے جب ہماری طبیعت میں خوشکی بڑھ جاتی ہے اور حرارت کی کمی واقعہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر حرارت وافج مقدار میں موجود ہے اور اگر ہم اس کے فائلو ساتھ کا جائزہ لیں تو سب سے زیادہ اس کا جو دباؤ ہوتا ہے وہ انسان کے لیے جگر کے اوپر ہوتا ہے یعنی مہر کے غدد ہے اور پھر مسکن آساب ہے یعنی دماغ کو تسکین دیتا ہے اور اس کے بعد اگر دل پہ چلے جائیں تو تحلیل کا اثر پیدا کرتا ہے یعنی خون میں اس حد تک حدد پیدا کرتا ہے کہ اس کے دباؤ کو انسان کے مسکنلر سسٹم سے انسان کے اپیتھیلر سسٹم کے اوپر منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جسم کے اندر نکلتے ہیں جیسے داد ہے چمبل ہے اس قسم کی چیز نکلتی ہے دیکھیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہاں کی جلد خوشک اور خردری ہو جاتی ہے اور بھردی ہو جاتی ہے موٹی ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں کے جو گدد ہوتے ہیں وہ تسکیم کی حالت میں ہوتے ہیں وہاں پہ خون کا دباؤ نہیں پہنچ رہا ہوتا کیونکہ خون کے اندر غلازت موجود ہے خون میں تضابیت موجود ہے تو اس کی وجہ سے پھر خون کا دباؤ گدد کی طرف کم ہوتا ہے جب گدد اپنا صحیح کام سر انجام نہیں دیں گے تو ہمارے خون کا صاف رہنا اور خون کا پتلا رہنا کیسے ممکن ہوگا اسی وجہ سے یہ جو لوگ خوشکی کی وجہ سے مادم نویہ کی کمی کا شکار ہوتے ہیں تو یہ چیز حرارت پیدا کرنے کے ساتھ ہی مادم نویہ کی مقدار کو بھی بڑھا دیتی ہے کیونکہ یہ حرارت پیدا کرتی جیسی حرارت بڑھنا شروع ہوتی ہے انسان کا لیور ایکٹیو ہوتا ہے لیور ایکٹیو ہونے کے ساتھ ہی انسان کا بہترین خون بننا شروع ہو جاتا ہے جب خون اچھا بننا شروع ہوتا ہے تو یقیناً اس میں سے مادم نویہ وافر مقدار میں انسان کے لیے تیار ہوتا ہے کیونکہ جب خوشکی بڑھ رہی ہوتی تو اس حالت میں رتوبات خوشک ہو رہی ہوتی ہیں اور جو رتوبات ہوتی ہیں وہ جگر کے حصے میں جا کے رکھتی ہیں کیونکہ وہاں پہ تسکین کا عمل ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ تاری میرے کا تیل اگر ایسی جگہوں پہ استعمال کرنا شروع کر دیا جائے کہ جہاں پہ داد چمبل جیسی چیزیں ہیں جگہیں موجود ہیں یاد رکھیں کہ یہ صرف بہرونی طور پہ لگانے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اگر ہم درونی طور پہ کھلانے کے حوالے سے بات کریں گے تو یقیناً اس کا استعمال دیسی مرگی یا بکرے کی گوش کے ساتھ کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے کیونکہ جب ہمارے جسم میں ایسیڈیٹی ہوتی ہے خوشکی ہوتی ہے تضابیت ہوتی اس حالت میں ہم دودھ تو پی نہیں سکتے کہ دودھ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو تضابیت کے حالت میں پی سکتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو تضابیت کے حالت میں دودھ نہیں پی سکتے سب لوگوں کے لیے ایک جیسی کٹیگری نہیں ہوتی نہ اللہ ربالیز نے سب لوگوں کے لیے ایک جیسا نظام بنایا ہے نہ سب لوگوں کے لیے ایک جیسا مزاج ہے سب لوگوں کے مزاج الگ الگ ہیں اور مزاج الگ الگ ان کے ساتھ لفسیات بھی الگ الگ ہیں اور جگر کو تحریک دینے کی وجہ سے جگہ پہ وائٹ سیلز کا تعلق ہے دوسری جگہ پہ ریڈ سیلز کا تعلق ہے اور یہ دونوں کے دونوں ایک ہی مطلب جگر کے تحت کام کرے جگر تو بزاتے خود ایک ہیڈ ہے اور جو تحال ہے یہ اس کے انڈر میں کام کرتی جیسے گال پینکریاز یہ اسی کے انڈر میں کام کرتے ہیں تو تحال بھی اسی کے انڈر میں کام کرتی ہے تو جب ہمارے جسم میں خشکی بڑھنے کی وجہ سے تضابیت بڑھنے کی وجہ سے سوڑش واقع ہوتی ہے تو ہمارا لیور سٹوپ ہوتا ہے رکھتا ہے تو اس کے حصے میں گندے مواد رکنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو خارج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اب جیسے ہی تارے میرے کا استعمال کیا جائے گا چاہے وہ ساکھ کے طور پر کیا جائے سبزی کے طور پر کیا جائے یا وہ تیل کے طور پر کیا جائے تو یہ جگر اور تحال جو تلی ہے اس کے سدوں کو کھولنے کی صلاحیت رکھے گا جیسے ہی آپ اس کو کھلائیں گے تو اس کے ایریے کے یہ صفائی کرنا شروع کر دے گا لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے وہ کیوں نہ ہونے کے برابر ہے کہ لوگ اس کو ذائقے کے طور پر بھی پسند نہیں کرتے اب چونکہ ہم اپنی زبان کے عادی زیادہ ہو چکے ہم اپنی لذت کے غلام ہو چکے اب ہم اپنی صحت کو اہمیت نہیں دیتے اب ہم اپنی زبان کو اہمیت دیتے ہیں اور جب ہم اپنی زبان کو اہمیت دیتے ہیں تو زبان کو اہمیت دینے کی وجہ سے ہم پھر ناکام ہو جاتے ہیں اور ہم صحت مند نہیں رہ پاتے اب اس کا استعمال اوبٹنوں میں بھی کیا جاتا ہے جب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو اس کے اوبٹن کے اندر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کلر کو نکھارنے کے حوالے سے اور یہ حقیقت میں اگر داخلی طور پر عدویات کے ساتھ اس کا استعمال کروایا جائے تو یہ اندرونی طور پر خون کو اس حد تک صاف کر دے گا کہ انسان کے چیرے کو صاف اور شفاف بنا دے گا کیونکہ یہ اکیلہ اتنی صلاحیت نہیں رکھتا جب تک کہ آپ پوری کی پوری اپنی خوراک کو تبدیل نہ کریں اور گلیور کو ایکٹیو کرنے کے حوالے سے کسی اور چیزوں کا استعمال جو اللہ رب العزت نے ترتیب دی ہیں اس کا استعمال نہ کیا جائے کسی بھی چیز میں موبالگا رائے سے کام نہیں لینا چاہیے کہ ایک چیز کی فادیت اتنی بڑھ چڑھ کے بیان کر دی جائے کہ وہ بہت بہترین ہے اور وہ بڑی طاقتور ہے اور وہ بہت زیادہ فائدے رکھتی ہے اب اگر کوئی ایسا انسان اس کو استعمال کرتا ہے جس کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے لیے فائدے کی بجائے نقصان دے ثابت ہوگی اور ہمارے معاشرے میں اکثر یہ غلط فہم پائی جاتی ہے کہ ہمارے جسم میں گرمی ہے یقین کیجئے کہ بہت کم لوگوں میں بہت کم لوگوں میں گرمی دیکھنے میں نظر آتی ہے اور گرمی کا فقدان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ گرم چیزیں استعمال ہی نہیں کرتے ہماری زندگی میں زیادہ تر وہ چیزیں استعمال میں رہتی ہیں جو خوشک ہوتی ہیں اور سرد ہوتی ہیں یا ہلکی پھلکی استعمال کرتے بھی ہیں تو خوشکی کے ساتھ حرارت موجود ہوگی ہم نہ تو دیسی مرگی کا استعمال کرتے نہ ہم بکرے کا استعمال کرتے نہ ہم زیتون کا استعمال کرتے نہ ہم سرسوں کا استعمال کرتے نہ ہم تارے میرے کا استعمال کرتے نہ ہم خجور کا استعمال کرتے پورا پورا سال ایسے ہی گزر جاتا ہے اور ہم صرف رمضان المبارک میں چند دانے خجور کھا کر ہم سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑا پہاڑ توڑ دیا اب رمضان المبارک آنے والا ہے اس کے لیے انشاءاللہ ہم جلدی ایک ویڈیو ترطیب دیں گے اور جو ہمارے دوست ایسیڈیٹی کا شکار ہیں تضابیت کا شکار ہیں وہ ہماری ان باتوں پر عمل کر کے روزے بھی رکھیں گے اور بہت زیادہ فائدے بھی حاصل کریں گے اور ہمارے لیے دعائے خیر بھی کریں گے انشاءاللہ تو یہ تارے میرے کے اوپر جو ہماری ویڈیو تھی کوشش کی ہم اس پر ایکسپلین کریں لیکن چند چیزیں اور رہ گئی ہیں وہ بھی سمجھ لیں کیونکہ اس پر بات کرنا کرتے چلے جائیں ہمیشہ کے لیے بھی تب بھی اس کا افادیت اس کی ختم نہیں ہو پائے گی کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر چیز میں بے پناہ فائدے رکھے ہیں اب ہمارے جو پتے میں پتھری پیدا ہوتی ہے یا ہمارے گردے میں پتھری پیدا ہوتی ہے یہ دونوں پتھریاں ہو یا ہمارے مسانے کی پتھری ہو یہ اس کو ریزہ ریزہ کر کے نکالنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے تارہ میرہ اتنی بہترین چیز ہے کہ ہمارے جسم کے اندر خون کی سرکولیشن کو یہ بحال کرنے کی طاقت رکھتا ہے جن لوگوں میں انزائیٹی ڈپریشن چڑھاپن جیسی چیزیں موجود ہیں اگر پورے ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال کیا جائے تو یقینا یہ انزائیٹی اور ڈپریشن کے حوالے سے بھی بہت بہترین کام کرے گا کیونکہ جیسے ہی انسان کے مسکولر سسٹم کا دباؤ ختم ہوگا خون میں تضابیت میں کمی واقعہ ہوگی تو انسان کا دل سکون میں آنا شروع ہو جائے گا اور انسان کا جگر ایکٹیو ہو جائے گا جس سے خون پتلا ہونے کے ساتھ خون کی صفائی بھی ہونا شروع ہو جائے گی اور آساب کو بھی انسان کے خون ملنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے اگر اس نظام کو ترتیب کے ساتھ سمجھا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم بڑی سے بڑی بیماریوں کو بھی شکست دے سکتے ہیں کیونکہ یہ پچھلی ہسٹری گواہ ہے اس بات کی کہ بہت بڑی بڑی بیماریوں کو کور کرنے کا موقع ملا اور وہ دوبارہ پرابلم پیدا بھی نہیں ہوئی تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اللہ پاک کا بنائیوہ نظام مکمل ہے کمپلیٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں کمی ہمارے عمال میں ہے یا کمی ہمارے سمجھنے میں ہے اللہ اللہ برزد کے بنائیوے نظام میں کوئی کمی نہیں اپنا اپنے دوست سباب کو خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرومیٹری ویڈیو کے ساتھ وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا قُلْمُ بِينَ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ